السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی حبیبه الكریم الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللزین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعصا فیہم رسولا من انفسهم یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ سبحان اللہ وانکانو من قبلو لفی ضلال مبین سبحان اللہ آمنتو باللہ صدق اللہ العلی العظیم صدر باوقار اسٹیج پہ تشریف فرما محترم علماء اکرام و مشایخین اعظام شہر بیجاپور کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے اور دیگر اطراف و اکناف سے اس روح پرور اجتماع میں تشریف فرما ہونے والے بزرگو ہم عمر ساتھیو نو جوانانو نو نحالان ملت پردانشین خواتین امت کچھ حرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و احترام کے ساتھ سبز گمبت کے مکین السادق الواد الامین سبحان اللہ رسول روف و رحیم و کریم سبحان اللہ علیہ السلاة و اکرم التسلیم کی مقدس بارگاہ میں حدیع درود و سلام باواز بلند پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں اللہم سلاللہ علی النبی الامی و آلہ سلاللہ علیہ وسلم سلاة و سلامن علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ زمین و زمان تمہارے لیے سبحان اللہ مکین و مکان تمہارے لیے سبحان اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے مہترم سامین آج کا یہ روح پرور اجتماع جسے تنویر ملت حضرت اللہ مالحاج سید تنویر حاشمی میاں صاحب مدد اللہ علی اور ان کے رفقہ نے مناقب کیا ہے اس عزیم الشان اجلاس میں جس کا انوان اور سبجیکت میلاد مصطفیٰ کانفرنس رکھا گیا ہے ابھی ابھی آپ نے اپنے سوالات کے دینی اور شرعی جوابات مفتی آزم دکن مدد اللہ العالی سے محققانہ انداز میں حاصل کیے ہیں آج کی اس بزم میں یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے میں تنویر ملت سے گزارش کروں گا کہ آپ کی ریسائی جہاں تک ممکن ہے اور آپ کے حلقہ احباب میں جو اجلاس بھی آپ کی سرپرستی میں ہوتے ہیں کم از کم سوال و جواب کے سلسلے میں مفتی صاحب جیسی باصلاحی شخصیت کو مدعو کرتے وقت ایک گھنٹے کا وقت ضرور فراہم کریں بہت ہی معلوماتی گفتگو سہر حاصل نہ ہونے کے باوجود سمندر کو کوزے میں بند کرنے والے جوابات اللہ کرے زور بیان اور زیادہ آمین آمین حضراتِ کرامی میں وقت کا پابند ہوں قانون کا پابند ہوں اگر بولتا ہوں تو قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف قانون سازی کرنے والوں کے خلاف میں تنقیدی گفتگو سے پرہیس کرتا ہوں ایک گھنٹے کا وقت مجھے دیا گیا ہے ایڈمنسٹیشن بنا مبید اللہ آزمی چوکس رہتا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح میرے خطاب پر چوکسی برتی جاتی ہے ایسے ہی ملک میں پیدا ہونے والی خرابیوں اور برائیوں پر بھی اگر آپ چوکسی برت لیں سبان اللہ تو دنیا کہے گی سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا سبان اللہ ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا سبان اللہ حضرات آج کا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ کانفرنس میلاد بھی عربی لفظ ہے مصطفیٰ بھی عربی لفظ ہے کانفرنس ہماری زبان کا لفظ ہے میلاد کے معنی پیدائش کے ہیں مصطفیٰ اس منتخب ہستی کو خدا کی طرف سے کہتے ہیں جس کی ذات کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہوگا لا يمکنس سناو کما کانا حقہو سبان اللہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر سبان اللہ سبان اللہ حضراتِ گرامی مصطفیٰ کے میلاد کی کانفرنس ہے میلاد کہتے ہیں پیدائش کو مصطفیٰ نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ہمارے اے ملے صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں یہاں میں چاہوں گا کہ جو ان کا کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے سبان اللہ ملاد کیا ہے مصطفیٰ کی ملاد کیا ہے ملاد النبی نبی کی پیدائش تو عمومی طور پر ساری دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے والوں کی پیدائش کا جشن بھی منایا جاتا ہے آپ اپنے بچوں کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں تو برت ڈے کی محفلے منعقد کر کے لوگوں کو کھلا پلا کر تحفیت حائف کی منزلوں سے گزر کر بچوں کو دعا دینے کے لیے اپنے احباب کو اپنے دسترخان پر اکٹھا کرتے ہیں تو ملاد النبی کو ہم نبی کا برت ڈے بھی کہہ سکتے ہیں اب نبی کا برت ڈے منانا اس میں کونسی خرابی کی بات ہے کونسا برا پہلو ہے جس کے ملاد نے برائیوں کا خاتمہ کیا اگر اس کا ملاد نہ منایا جائے جس کے برت ڈے پر انسانیت کو آزادی ملی اگر اس کا ملاد نہ منایا جائے تو کس کا منایا جائے جس نے ہمیں جہنم کے شراروں سے نجات دلائی اگر اس کا ملاد نہ منایا تو کس کا منایا جس نے غریبوں کے سروں پہ دستے شفقت رکھا اگر ہم اس کا برت ڈے نہ منایا تو کس کا منایا میرے بھائی یہ تو پوری دنیا کا دستور ہے چلن ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی انجمن میں بھی یہ کاروبار چلتا ہے میں صفائی کے ساتھ آپ سے ارز کروں اس طرح کے اعتراضات اور خرافات کی ساری روایتیں سعودی حکومت کے زیر سایہ پرورش پا رہی ہیں میلادن نبی منایا گیا تو کہا کہ شرک ہو گیا غیر اسلامی بزرگان دین سے نسبتوں کا اظہار کیا گیا تو غیر اسلامی اور پوچھا جاتا ہے کہ شریعت سے کہاں ثابت حدیث سے کہاں ثابت قرآن سے کہاں ثابت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جشنِ صد سالہ جب آپ لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کا منایا تھا تو قرآن کی کس آیت کے حوالے سے منایا تھا اور حدیث کے کس ذاویے سے منایا تھا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچہ نہیں ہوتا یہ اسی بے بنیاد بات ہے جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پہر ہے ہم جشنِ میلاد النبی منائے ارے بھئی فرق یہ ہے کہ تم سو سال کی عمر ہوئی تمہارے مدرسے کی تب تم نے جشن منا لیا ہمارے آقا کو دنیا میں آئے ہوئے چودہ سو سال ہوئے اور انسانیت کی کھیتی سرسبزوں شاداب انہوں نے کر دیا اس خوشی میں ہم نے جشن منا لیا پانچ سو سب تریسوی اپریل کا مہینہ تاریخ کا سورج اپنی شان سے جگمگا رہا تھا اتحاسکار ہسٹوریر قلمکار کا قلم تیزی سے چل رہا تھا پانچ سو ستر میں لوگوں کے ہاتھ میں قلم آ چکا تھا تاریخ مرتب ہو رہی تھی ملاد النبی فرضی جنم بھومیوں کی داستان نہیں ہے ملاد النبی تاریخ کی روشنی میں پانچ سو ستر عیسوی میں آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مصطفیٰ کا ملاد پانچ سو ستر عیسوی میں ہوا انگریزی اعتبار سے تیزی سپریل پانچ سو ستر عیسوی انسانیت کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا برت ڈے ہے عربی تاریخ میں بارہ ربعی الاول حضور کی ولادتِ طیبہ کی تاریخ ہے پانچ سو ستر عیسوی میں ملکِ عرب کے شہرِ مکہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہیں مکہ پوری دنیا کی خوشکی والی آبادی کا سنٹر ہے پورپ سے چلو پچھم کی طرف پچھم سے چلو پورپ کی طرف شمال سے چلو جنوب کی طرف جنوب سے چلو شمال کی طرف دنیا کا جو سنٹرل پوائنٹ ہے اسی سنٹرل پوائنٹ پہ شہرِ مکہ آباد ہے تو ورڈ کے سنٹرل پوائنٹ پر سنٹرل رسول کی ولادت ہوئی سبحان اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر بن کر نہیں آئے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو تو وہ اپنی کم علمی کو کھرج کر پھیک دے میرے مصطفیٰ کی ذات انسانوں کے لیے اس دنیا میں آئی ہے عقل والوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے علم والوں کو رشد و ہدایت کا جام پلانے کے لیے گھمنڈ کرنے والوں کو انکسار کا پیغام دینے کے لیے جہالت کی راہ پہ چلنے والوں کو علم کی روشنی عطا کرنے کے لیے خدا کے باغیوں کو خدا سی وفاداری کا راستہ دکھ لانے کے لیے میلاد رسول پاچ سو ستر عشوی میں ہوتا ہے آپ کی ماں کا نام آمینہ ہے آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے آپ کی دودھ پلانے والی دائی کا نام حلیمہ ہے عبداللہ کے بیٹے عبدیت کے خمیر سے دنیا میں آ رہے ہیں آمینہ کے لال امن و شانتی کا پرچم اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں سبحان اللہ حلیمہ کی گود میں دودھ پینے والا بچہ حلم و سعادت کا نور دنیا کو باٹنے آیا سبحان اللہ یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں یہ مقام چونو چرا نہیں تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے دنیا میں آنے والا انسان انسان کامل ہیں ماں کی گود سے دائی کی گود میں دودھ پینے کے لیے منتقل کیا جاتا ہے عربوں کا کوئی دستوری ملک نہیں ہوا کر پاتے قبیلے ہوتے تھے خاندانوں کی الگ الگ حکومتیں ہوتی تھی قبائل کے الگ الگ قوانین ہوا کرتے تھے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سماجیک انصاف کے پیغمبر بن کر اس دنیا میں آئے دائی حلیمہ دودھ پلا رہی ہیں تو ایک سائٹ سے پیتے ہیں دوسری سائٹ کا دودھ چھوڑ دیتا ہے سہال اللہ ماں کا دودھ پی رہے تھے تو دونوں سائٹ سے مسنجر آف گارڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر جب دائی کا دودھ پینا شروع کیا تو صرف دائنی سائٹ سے حلیمہ کہتی ہے میں نے دو سال تک دودھ پلایا ہے مصطفیٰ کو مگر میرے محمد نے کبھی دائنی سائٹ سے میرا دودھ نہیں پیا اب یہاں ایک سوال میں قائم کروں بچے کا تو نیچر ہے کہ وہ دونوں سائٹ سے دودھ مانگتا ہے ماں کا نیچر ہے کہ جب تک دونوں سائٹ سے بچے کو دودھ پلا نہیں لیتی اسے سٹسفیکشن نہیں ہوتا ہمارے آقا انسانیت کے پیغمبر ماں کی گودھ میں تو دونوں سائٹ سے دودھ پی رہے ہیں دائی کی گودھ میں دودھ پینے کا چلن کیوں بدل گیا یہ ہے وہ پہلا میسیج میلاد النبی کا برتھ دیکھا جو پیغمبر اسلام نے دنیا کو دیا ہے حضرات ہم اندوستان میں رہتے ہیں سیکلریزم ہمارا نظریہ ہے جمہوریت ہماری پسند ہے اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے عوام کی خوشحالی اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس ملک کے عوام کو سماجی انصاف نہ مل جائے اگر آپ اپنی جنتہ کو اپنے عوام کو سماجی کی انصاف نہیں دیتے تو آپ کی پارلیمنٹ آپ کی اسمبلی آپ کا منسپل کارپوریشن یہ بدنام تو ہو سکتا ہے نیک نام کبھی نہیں ہو سکتا دنیا میں وہ ملتیں وہ قومیں اور وہ ملک ترقی کرتا ہے جس ملک میں سماجی انصاف قائم ہوتا ہے سماجی انصاف کیا ہے ہر انسان کو جو پیدائشی طور پر آزاد پیدا ہوا ہے اس کی آزادی کو برقرار رکھا جائے اس کے حق حقوق کو پامال نہ کیا جائے ایمانداری سے اس کا حق دے دیا جائے قوموں کے درمیان بھید بھاؤ نہ کیا جائے اپنے اور بیگانے کا چہرہ دیکھ کر انصاف نہ کیا جائے انصاف کا چہرہ دیکھ کر انصاف کیا جائے انصاف کا چہرہ دیکھ کر جسٹس کیا جائے جس ملک میں بھی یہ جسٹس ہوگا جس ملک میں بھی یہ سماجی انصاف ہوگا وہ ملک ترقی کرے گا اور دنیا کی آنکھوں کا تارہ بنے گا سماجی انصاف کے بغیر دنیا کی بیچینیوں کا کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا کہیں بھی آپ فساد دیکھتے ہیں جہاں بھی آپ ظلم دیکھتے ہیں جہاں بھی آپ بےہیائی اور برائی دیکھتے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر فرقہ پرستی کی آگ بھڑتی ہے اور نفرتو بدعنوانی کا مح برستا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ کہیں نہ کہیں سماجی انصاف کا قتل ہو رہا دور مجھ جائیے ہم اپنے ملک کی روایات کا سہارا لیں کسی طرح کا بھی گھٹالا اور بدعنوانی کا معاملہ جب سامنے آتا ہے تو حکومت کے مقابلے میں اپوزیشن سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے پورے ملک کے اخبارات اپنے قلم کے بم برسانے لگتے ہیں ایڈوٹوریل لکھے جاتے ہیں برے لوگوں کی نکیل کسی جاتی ہے اگر کوئی بدعنوان منسٹر ہے تو حکومت سے نکالا جاتا ہے بدعنوان ایم پی اور ایم ایلے ہے تو اسے باہر کا راستہ دکھایا جاتا ہے اگر لیڈر رہنے کے لائق نہیں ہے تو اسے یہ سماج گیتر بنا کر کہیں جنگل میں چھوڑتا ہے ارج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک دنیا میں امن و امان شانتی اور پریم کا ماحول نہیں قائم ہو سکتا جب تک دنیا ایک دوسرے کے ساتھ سماجی انصاف کرنے کو تیار نہ ہو یہ سماجی انصاف میل کا وہ پتھر ہے جس کو سمجھے بغیر زندگی کی کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اب آئیے انسانیت کے پیغمبر کو دیکھئے دائی کی گود میں ایک سائٹ سے دودھ پی رہے ہیں دوسری سائٹ کے دودھ کو ہاتھ نہیں لگاتے آنکھوں آنکھوں میں دائی پوچھتی ہے بیٹے اپنی ماں کی گود میں تو آپ دونوں سائٹ سے دودھ پی رہے تھے میری گود میں دودھ پینے کا چلنگ کیوں بدل گیا تو آنکھوں آنکھوں میں جواب ملتا ہے ماں حلیمہ میں مجھے تو دیکھے گی تو میں تجھ کو محمد نظر آوں گا مجھ میں دیکھے گی تو میں سماجی انصاف کا سورج نظر آوں گا سبحان اللہ اے ماں میں دودھ پینے کے زمانے میں دنیا کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اے لوگو اگر چین اور سکون سے دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو حق داروں کا حق ایمانداری سے دے دو سبحان اللہ میری دائی ماں تو جب میری ماں کی گوتھ سے مجھے لے کر اپنے گھر آئی تھی دودھ پیلانے کے لیے تو میں تو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا مجھے حق حاصل تھا دونوں سائٹ سے دودھ پینے کا مگر تو تو میرے گھر والوں سے تنخواہ اور پگار لیتی ہے تب مجھے دودھ پیلاتی ہے اگر تو غریب نہیں ہوتی تو تو اکیلے اپنے بچے کو دودھ پیلاتی ماں کی آنکھوں کا تارہ بیٹا ہوتا ہے مگر جب تو مجھے دودھ پیلا رہی ہے تو میری نگاہ سماجی انصاف پر ہے دنیا میں لوگ حاکم بننے کے بعد منشتر بننے کے بعد پاور پانے کے بعد لیڈر آف دا پوزیشن بننے کے بعد سماجی انصاف کا نعرہ لگاتے ہیں میں تیری گود میں سماجی انصاف کا بنیادی پتھر رکھ رہا ہوں میں تیری گود میں انسانیت کے لیے انصاف کا راستہ کھول رہا ہوں اے حلیمہ میں دنیا کے حق داروں کا حق دینے آیا ہوں حق دار کا حق مارنے نہیں آیا ہوں میں ایک سائٹ سے تیرا دودھ پیتا ہوں اور دوسری سائٹ سے دودھ چھوڑتا ہوں تو میں ساری دنیا کو اپنی زندگی کا فرسٹ میسیج دے رہا ہوں کہ اگر میں دونوں سائٹ سے دودھ پیلوں گا تو ایک حق دار کا حق مر جائے گا میں اکیلا اور تنہا تیرا دودھ نہیں پی رہا ہوں تیرا اپنا بیٹا بھی دودھ پی رہا ہے اس لیے ایک سائٹ سے تیرا دودھ پی رہا ہوں اور دوسری سائٹ سے حقدار کا حق چھوڑ رہا ہوں یہی وہ بنزل ہے جہاں امام عشق و محبت آلہ حضرت شیخ احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بھائیوں کے لیے تر کے پستا کریں دودھ پیتوں کی نصفت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ مطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ میرے محترم حضرات وقت تو بید اللہ عظمی کے پاس کم ہے مگر اس کم وقت میں میں میلاد مصطفیٰ کی برکات آپ کو بتانا چاہوں گا میلاد مصطفیٰ کا فیض کیا ہے یہ دنیا میں اکیلا ہے پیدا ہونے والا یہ دنیا میں اکیلا ہے جس کا برتدے آج ہم بنا رہے ہیں جس نے اپنی پیدائش کے موقع پر حقداروں کا حقیات کیا جس نے دودھ پینے کے زمانے میں سماجی انصاف برتا جس نے دودھ پینے کے زمانے میں حقدار کے حق پر نگاہ ڈالی جب دودھ پینے کے زمانے میں وہ سماجی انصاف کا سورج بن کر چمکے ہیں تو نبوت کا تاج پہننے کے بعد وہ سماجی انصاف کے کیسے کیسے سورج پیدا کر کے چلے جائے ہیں اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہے حضرات یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں ان کے دودھ پینے کا واقعہ میں اس بات کو ہر جگہ بیان کرتا ہوں اور اس لیے بیان کرتا ہوں کہ لوگوں کو ایک میسیج ملے انصاف کرو سماج کے ساتھ برابری کی نظر رکھو ہندو اور مسلمان کی شکل میں انسان کو دیکھ کر انصاف مت کرنا آدمی کی اولاد اور انسان کے بچے کی حیثیت سے دیکھ کر اس کے ساتھ انصاف کرنا حضرات اگرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پچیس سال کی عمر میں آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سماج دیکھا عربوں کے سماج پہ نظر ڈالیے دن رات لڑنے والا سماج عورتوں کی عزت لوٹنے والا سماج تھا وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے زمین میں دفن کر دینے والا سماج تھا وہ سود کا کاروبار کرنے والا سماج تھا وہ دنیا کی ہر برائی اور بہیائی کا لباس پہننے والا سماج تھا وہ پانچ سو ستر عشوی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں دنیا کے سارے ہسٹورین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ قلم اٹھایا ہے اور تاریخ وہ بیرہم درپن ہے جو جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے تاریخ وہ بیرہم سچائی ہے جس کو چھپائے نہیں چھپایا جا سکتا پانچ سو ستر عشوی میں بکری چرانے پہ جھگڑا اونٹ اور گھوڑے کو پانی پلانے پہ جھگڑا ایک آدمی کا اگر دوسری خاندان کے آدمی نے قتل کر دیا تو سو سو سال تک اس کے خاندان کے لوگوں سے بدلہ لینے والا کاروبار غریب کی عزت بیچ کر اپنا لقمہ تر حاصل کرنے والا مزاج کون ایشی برائی تھی جو عربوں کے سماج میں موجود نہیں تھی زمین پتھر کی تھی ہاتھوں میں لوگوں کے پتھر تھا دل بھی لوگوں کے پتھر کے تھے ایسے ماحول میں وہ ہستی جنم لیتی ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں ادھیرہ ہی ادھیرہ تھا جہالت میں کمپٹیشن برائیوں میں کمپٹیشن بےہیائیوں میں کمپٹیشن عزتدار آدمی کی عزت کو دو پیسے کے لیے بھی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ایسے برے ماحول میں جس ہستی نے جنم لیا اس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال تک آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا آپ کی نبوت اور رسالت کا اعلان چالیس سال کے بعد ہوتا ہے اس چالیس سال کی زندگی پر بھی اتحاس نظر رکھتا ہے جس طرح یہ کیمرہ عبیداللہ آزمی کو قید کر رہا ہے اسی طرح تاریخ اور ہسٹری کا کیمرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کی ایک ایک ادا کو اپنے دامن میں محفوظ کیے ہوئے ہیں صیرت مصطفیٰ جتنا تاریخ کے درپن میں دکھلائی دیتی ہے دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تاریخ کے ریکارڈ پر موجود ہو حضرت گرامی پچیس سال کی آپ کی عمر ہوتی ہے آپ مکہ کی سرزمین پر ظالموں کے ماحول میں جھوٹوں کے ماحول میں زناکاروں اور بلاتکاریوں کے ماحول میں برائیوں کی پوجہ کرنے والوں کے ماحول میں بےہیائیوں کی پرورش کرنے والوں کے ماحول میں سارے خاندانوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں ہر برے ماحول میں بھی اچھے لوگ فطرت کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں ہر قبیلے ہر خاندان سے آپ نے ایک ایک اچھا آدمی نکالا اور نکال کر ایک آرگنائزیشن ایک یونٹ بنایا ہے مکہ کی سرزمین پر یہ فسٹ یونٹ تھی آپ نے ایک کمیٹی بنائی کمیٹی کا نام امن کمیٹی تھا پیس کمیٹی تھا مقصد یہ تھا کہ ہمارے خاندان کے لوگ اگر برائی کرتے ہیں تو ہم ان برے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں آؤ ہم یہ تیہ کریں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اتیع چار نہیں ہونے دیں گے ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے ہم غریبوں کا حق نہیں لٹنے دیں گے ہم بیواؤں کی عزت نہیں لٹنے دیں گے ہم عورت کا بالکپن نہیں لٹنے دیں گے تیہ کر لو میرے ساتھ آؤ ہمارے خاندان کے لوگوں نے بھی اگر برائی کی ہو تو اس کے خلاف بھی ہم آواز بلن کریں گے ہمارے ماں باپ نے بھی اگر ایسا برا کام کیا ہو اس کے خلاف بھی ہم آواز بلن کریں گے ایک پیس کمیٹی بنائی گئی تھی تاکہ ظلم نہ ہونے پائے تاکہ برائی نہ ہونے پائے تاکہ سماجی کی انصاف سے لوگ ونچت اور محروم نہ ہونے پائے چودہ سو سال گزر گئے ہیں میرے بھائیوں میرے مصطفیٰ نے جو پیس کمیٹی بنائی تھی تاریخ کی روشنی میں بہت ہی دعوے کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاسٹ میں کوئی ایسا ریفارمر مجھے نہیں دکھائی دیتا جس نے سماج کو یونٹی میں لانے کے لیے سماج سے اپنے بیگانے کی تمیز کو ختم کرنے کے لیے سماج میں انصاف کے سورج کی روشنی کو پھیلانے کے لیے کوئی یونٹ بنائی ہو کوئی کمیٹی بنائی ہو یہ پہلی پیس کمیٹی ہے تاریخ میں جو مکہ کی دھرتی پر آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی اور آج اس ملاد نبی کا فیضان دیکھو یہ بیجا پور ہے آپ کا یہاں آپ کے کلکٹر صاحب ہوں گے یہ شہر یہ صوبہ کرناٹکہ ہے جتنے زلے ہیں ہر زلے میں ایک کلکٹر ہے جا کر اپنے کلکٹر سے پوچھو ایمیلے صاحب سے پوچھو پولٹیکل لوگوں سے پوچھو کوئی زلہ ایسا نہیں ہے جس میں پیس کمیٹی موجود نہ ہو پیس کمیٹی کے ہیڈ آف دیپارڈمنٹ ڈپٹی کمیشنر ہوا کرتے ہیں پیس کمیٹی کیوں بنتی ہے زلے میں اگر کہیں ہندو مسلم تنہ ہو جائے تو ہندووں میں سے اچھے لوگ مسلمانوں میں سے اچھے لوگ سماج کے اچھے اچھے کلاس کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پیس کمیٹی بنائی جاتی ہے تاکہ فساد نہ ہونے پائے سماجی نیائے کی ہتیاں نہ ہونے پائے لوگ مذہب کے نام پہ نہ لڑنے پائیں لوگ زبان اور کلچر کے نام پہ نہ لڑنے پائیں لوگ فارورڈ اور بیک ورڈ کے نام پہ نہ لڑنے پائیں کہیں بھی کوئی فساد کی چنگاری اٹھ رہی ہو تو پیس کمیٹی کے ذریعے اس فساد کو ختم کر کے امن کا واتاورہ پیدا کر دیا جائے یہ پیس کمیٹی بن رہی ہے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے پیس کمیٹی سب سے پہلے چودہ سو برس پہلے مکہ کی دھرتی پر آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی شخصیت کا برث ڈے نہیں منایا جائے گا تو پھر کس کا برث ڈے منایا جائے گا جس نے انسانیت کو آبِ حیات دیا ہو جس نے ظلم کو مٹایا ہو جس نے انصاف کا راستہ ہموار کیا ہو جس نے عورتوں کو عزت دی ہو جس نے بیواؤں کے سروں پہ دست شفقت رکھا ہو جس نے بچوں اور بڑوں کے بارے میں کہا ہو مَلْ لَمْ يَرْحَمْ سَغِرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا اے لوگو جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ میرا نہیں ہے یہ انٹرنیشنل پیغام تو دیکھو میں نے اسی لئے کہا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں وہ انسانوں کے نبی ہیں اور انسانیت کا نبی انسانیت کی غمخاری میں زبان کھولتا ہے مَلْ لَمْ يَرْحَمْ سَغِرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا اے لوگو جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے ذرا سے ان جملوں کو دیکھو میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس حدیث پاک کو کوٹ کیا تھا کہ پیغمبر اسلام انسانیت کے پیغمبر تھے کہتے ہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے حضرات ہندو ہو کے مسلم سکھ ہو کے عیسائی کسی بھی ذات برادری کسی بھی مذہب و ملت کا انسان ہو یا ہم سے چھوٹا ہوگا یا ہم سے بڑا ہوگا پیغمبر اسلام و انسانیت نے انسانیت کو ایک پروفیشنل ڈیوٹی دے دی اگر تم سے چھوٹا ہے تو پیار کی برکہ برساؤ اگر تم سے بڑا ہے تو اس کو آدھر دو اس کی عزت کرو اس کا رسپیکٹ کرو چھوٹے کی پروفیشنل ڈیوٹی بنا دی بڑوں کی عزت کرنا بڑوں کی پروفیشنل ڈیوٹی بنی چھوٹوں سے محبت کرنا جس سماج میں ہر بڑا چھوٹے سے محبت کرے اور جس سماج میں ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے وہاں ہندو مسلم فساد ہونے کا کیا سوال ہے وہاں ذات برادری کے نام پہ ٹکراہ ہونے کا کیا سوال ہے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ رنجش کا کیا سوال ہے میرے آقا اور انسانیت کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چھوٹے چھوٹے بول کے ذریعے دنیا کا کتنا بڑا پرابلم حل کیا ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے حضراتِ گرامی یہ میلاد النبی کیا ہے نبی کی پیدائش کا جشن ہم کیوں مناتے ہیں اس پر دس منٹ عبیداللہ آزمی آپ کا لینا چاہے گا دیکھئے یاد کیجئے اور مجھے ایک بات بتائیے آپ کے نظرین انسانی جماعت کے لیے دنیا کی سب سے بڑی زلت کیا ہے انسانوں کے سامنے سب سے بڑی زلت کیا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے اور انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے کیا بتا سکتے ہیں آپ مجھے میں بتاتا ہوں آپ انسانوں کے لیے سب سے بڑی زلت کا نام ہے غلامی اور انسانوں کے لیے سب سے بڑی عزت کا نام ہے آزادی غلامی سب سے بڑی لانت کا نام ہے اور آزادی سب سے بڑی عزت کا نام ہم لوگ تو یار ہندوستان کے لوگ ہیں عبیداللہ عظیمی تو انیس سو انچاس میں پیدا ہوئے تھے آزادی کے دور کی پیداوار ہیں مگر یہ ہمارے بزرگ انہوں نے غلامی کا زمانہ دیکھا ہے بے شبار درجنوں سائکڑوں لوگ یہاں موجود ہیں جو جوان رہے ہوں گے انیس سو سائٹالیس میں آپ نے غلامی کا بھی زمانہ دیکھا آزادی کا بھی زمانہ دیکھ رہے ہیں کیا غلامی کے زمانے کی زلت یاد نہیں ہے آپ کو اور کیا آزادی کے زمانے کی نعمت یاد نہیں ہے آپ کو غلامی کے زمانے میں اس طرح کا جلسہ آپ نہیں کر سکتے تھے انگریز بہادر کی حکومت تھی غلامی کے زمانے میں آپ کا بچہ انگریزوں کے کھیلنے والے گراؤنڈ میں جا کر نہیں کھیل سکتا تھا ان کے بچوں کے کھیلنے کا گراؤنڈ اور ہوتا تھا غلام ہندوستانیوں کے بچوں کے کھیلنے کا گراؤنڈ کچھ اور ہوتا تھا ان کے لوگوں کے کھانے کا ہوتل کچھ اور ہوا کرتا تھا غلام ہندوستانیوں کے کھانے کا ہوتل کچھ اور ہوا کرتا تھا ارے کتنی بڑی زلت تھی بابا قوم گاندھی جی سوٹ بوٹ پہن کر ساؤتھ افریقہ میں شان سے وقالت کرتے تھے اچھا خاصا پیسہ آتا تھا ایک دن فست گلاس میں ریلوے میں سفر کیا انہوں نے ایک انگریز ٹی ٹی آیا اور اس نے گالی دے کر کہا غلام ملک کے غلام انسان تیری حمد ہوئی کہ تو فست میں آزاد لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور ڈھکیل دیا گیا گاندھی جی کو یاد رکھئے گا بے عزتی کی کوک سے پریورتن جنم لیتا ہے بے عزتی کی کوک سے انقلاب جنم لیتا ہے بے عزتی کی کوکشیں تبدیلی جنم لیتی ہے اگر گاندھی جی کو وہاں انگریزوں نے گا ٹرین سے اتار کر نہ پھیکا ہوتا تو آج انگریزوں کو ہم ہندوستان سے ساتھ سمندر پھیکنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہوتے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اچھی طرح سے ذہن میں رکھئے گا یہ تھی غلامی یہ تھی زلط غلامی کے زمانے میں ایسے جلسہ آپ کر لیتے ہیں ایسے اسٹیج پہ یہ آپ کے لیڈر یہ آپ کے رہبر بیٹھ لیتے ہیں بتاؤں میں آپ کو آزادی اور غلامی کو دو لفظوں میں آج انقلاب زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں آپ کل انگریز جس کو کہتا تھا مالک مانو اس کو مالک مانتے تھے آپ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ فلاں کو مالک مانو نہیں ہندوستان کے قانون کو سلام کیجئے ہندوستان کے دستور کو سلام کیجئے کہ ملک کی آزادی ایسی عظیم و شان نعمت آپ کے سامنے بن کر آئی کہ ہندوستان کا دستور آپ کے ذریعے حکومت بنواتا ہے آپ جس کی چاہے حکومت بنائیں اور آپ جس کو چاہے تخت سلطنت سے اتار کر نیچے رکھ دیں یہ طاقت آپ کے ہاتھوں میں آئی ذلت کے زمانے میں یہ طاقت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی غلامی کے زمانے میں یہ طاقت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی تو کیسی زلیل زندگی آپ گزار رہے تھے غلام بنا کر آپ کو دنیا میں گھمایا گیا تھا جلیان والا باغ میں غلاموں پر ظلم و ستم کے کوڑے برسائے گئے تھے ہندوستان کی سرزمین پر آپ کو غلامی کا توق پہنا کر کے رکھا گیا تھا مگر آج آپ آزاد ہیں آج کتنا بڑا لیڈر بھی آپ کے اسٹیج پر آ جائے چوکی پر بٹھال دیا آپ کا بڑکپن ہے زمین پر بیٹھ گئے یہ آپ کا بڑکپن ہے مگر ہندوستان کا دستور کہتا ہے لیڈر چاہے جتنا بڑا بھی ہو جس کو تم نے چوکی پر بٹھالا ہے ہندوستان کے دستور کی روشنی میں اس کی حیثیت صرف چوکی دار کی ہے اور اے زمین پر بیٹھنے والو تمہاری حیثیت ہندوستان کا دستور زمیدار کی بناتا ہے زمیدار تے کرے گا کہ اس کا چوکی دار کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے آج تم سیاسی الیکشن لڑ دیو ارجیے کرنا چاہتا ہوں کہ غلامی اور آزادی کا فرق آپ ملاحظہ کیجئے معلوم یہ ہوا کہ غلامی سب سے بڑی زلت اور لانت کا نام ہے آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ڈیڑھ سو سال تک ہندوستان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کا غلام تھا پندرہ اغسط انیس سو سیٹالیس کو آزاد ہوا تھا مگر پانچ سو ستر برس پانچ سو ستر اسوی پر نظر ڈالو لوگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد پانچ سو ستر برس تک یہ انسان شیطانوں کا غلام ہو چکا تھا ساری دنیا میں جہالت کی زنگیروں میں چکڑا گیا تھا ساری دنیا سے روشنی غائب ہو چکی تھی ساری دنیا سے اخلاق غائب ہو چکا تھا بد اخلاقیوں کا غلام تھا انسان ظلم و جبر کا غلام تھا انسان برائی و بہیائی کا غلام تھا انسان بلاخر بارہ ربی علیہ علیہ مصطفیٰ کا برت دے آیا میلاد النبی کا جشن آیا اور انسانیت کو آزادی نصیب ہوئی ستھانی میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں پندرہ اغسط صرف ہندوستان کی آزادی کا نام ہے اور جشن میلاد النبی انسان کی آزادی کا نا تکبیل نا رسول اللہ جشن عید ملاد النبی ملاد مصطفیٰ کانفان خطیب الہند بندرہ اغسط کو ہندوستان آزاد ہوا تھا بارہ ربی علیہ کو جشن میلاد کے موقع پہ انسان آزاد ہوا تھا اب ایک خدا کا دروازہ تھا خدا سے بڑی کوئی طاقت نہیں مصطفیٰ نے صاف انکار کر دیا تھا کسی کے پاس موت اور حیات کی طاقت نہیں کسی کے پاس نفع اور نقشان کی طاقت نہیں ایک ذات ہے وحدہ لا شریح اگر پوجنا ہے تو اسی کو پوجو ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم پوجا سے منع کر رہے تھے ایسا نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سے منع کیا تھا نہیں وہ صرف یہ پیغام دے رہے تھے ان کو مت پوجو جن کو تم بناتے ہو اس کو پوجو جس نے تمہیں بنایا ہے یہ وہ شان پیغام آیا تھا کہ آج ان کی بارگاہ ہمیں ان کا غلام عبیداللہ خان آزمی عرض کرتا ہے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا سبحان اللہ نا تکبیر نای صالح ملاد مصطفیٰ کانفرنس پچیس سال کی عمر میں جب آپ کی شادی کا وقت آیا دیکھئے جب بھی ملاد مصطفیٰ کانفرنس کیجئے تو حضور کی زندگی کو سماج کے سامنے آئینے کی طرح رکھیے کل تیر سٹھ سال کی زندگی لے کر آئے تھے اس دنیا میں ونلی سسٹی تھری ایرز چالیس سال تک نبوت کا اعلان نہیں کیا آئی ایم میسنجر آف گارڈ چالیس سال تک نہیں کہا اور چالیس سال کے بعد جب کہا تو کل ٹوئنٹی تھری ایرز اس دنیا میں رہے اب ذرا اسلامی انقلاب کو دیکھئے دنیا میں انقلاب کہاں نہیں آتا میرے بھائی ہندوستان میں بھی آیا رشیہ کا انقلاب آپ کے سامنے افغانستان کا انقلاب آپ کے سامنے ہمارے یہ پترکار حضرات بیٹھے ہیں اچھی طرح سے یہ لوگ تاریخ کے درپن میں چیزوں کو دیکھتے ہیں دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو خون کی لہریں لے کر کے آتا ہے دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو انسانوں کی لاشیں ڈھلواتا ہوا آتا ہے دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے بچوں کو آناتھ اور یتیم بناتا ہوا آتا ہے دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے ماں اور بہنوں کی مانگ کا سندور کھرشتا ہوا آتا ہے ٹیلی فون کا کلیکشن کاٹ کر انقلاب لائے جاتا ہے بجلی کی بطنیاں گل کر کے انقلاب لائے جاتا ہے حکمرانوں کا قتل عام کر کے انقلاب لائے جاتا ہے اور جب انقلاب آتا ہے تو ملکوں کے نام بدل جاتے ہیں جب انقلاب آتا ہے ملکوں کی تاریخ بدل جاتی ہے جب انقلاب آتا ہے علمی تاریخ بدل جاتی ہے جب انقلاب آتا ہے عدب اور کلچر کی تاریخ بدل جاتی ہے جب انقلاب آتا ہے حالات بدل جاتے ہیں انورستیوں کے نام بدل جاتے ہیں روڈ کے نام بدل جاتے ہیں شہروں کے نام بدل جاتے ہیں منستیس کے نام بدل جاتے ہیں نساب تعلیم بدل جایا کرتا ہے اس لیے کہ انقلاب تو نام ہی ہے بدل دینے کا انقلاب تو نام ہی ہے تبدیلی کا انقلاب تو نام ہی ہے پرورتن کا تو دنیا میں یہ انقلاب آتا ہے اور ایک انقلاب چودہ سو ورس پہلے جشن ملاد النبی کی شکل میں آیا ہے آمنہ کی گود میں ایک انقلابی رحمت اللہ علمین بن کر مسکرہ رہا تھا زحمتوں کے ماحول میں محمد مصطفیٰ رحمت کا انقلاب لائے برائی کے ماحول میں محمد مصطفیٰ بھلائی کا انقلاب لائے بےہدگی کے ماحول میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شرافت کا انقلاب لائے چہالت کے ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم اور ایڈوکیشن کا انقلاب لائے ایسا انقلاب لائے ایسا انقلاب لائے کہ قرآن کریم کی پہلی ہی آئیت جب سماج کے سامنے پیش کی تو اقراب اس میں رب کل نزی خلق کہہ کے پیش کی اے لوگو پڑھو اے لوگو لکھو تعلیم کا انقلاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ملاد لے آیا سبحان اللہ یہاں مکہ میں رات کے ادھیرے میں تو کیا دن کے اجالے میں انسان نہیں چل سکتا تھا یہ اسی مکہ کی تاریخ ہے کہ ملک یمن سے ایک خوبصورت عورت اپنے اوٹ پر بیٹھ کر اکیلے مکہ آ رہی ہے اور راستے میں اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے یہ ہے ملاد النبی کا انقلاب یہ ہے میرے مصطفیٰ کی آمد کا انقلاب یہ ہے میرے مصطفیٰ کا وہ تاریخ ساز انقلاب جس انقلاب کو زمانہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا میرے محترم حضرات میں روایتوں کی بنیاد پر آپ کو بتاؤں پچیس سال کی عمر ہے سماج میں کیا کیا ہوتا ہے کوئی عورت اگر بیوہ ہو جائے کوئی عورت اگر بدھوا ہو جائے کوئی عورت اگر ویڈو ہو جائے آسانی سے اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے پھر تیار نہیں ہوتا اجھے الگ الگ جاہلی عقیدیں پیدا ہوئے کوئی اس کو ڈنکنی کہتا ہے کوئی اس کو منحوس کہتا ہے کوئی اس کو سماج میں رکھتا نہیں ہے کوئی صبح صویرے اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے عجیب و غریب بات ہیں ایک عورت میں پوچھتا ہوں اس بیچاری کا قصور کیا ہے اس نے کونسا قصور کیا ہے کہ اس کو ڈنکنی کہا جا رہا ہے اس نے کونسا قصور کیا ہے کہ اس کو منحوس کہا جا رہا ہے اس نے کونسا قصور کیا ہے کہ اس کو پہلی نظر دیکھنے کو گناہ سمجھا جا رہا ہے جب یہ ماحول تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا پچیس سال کے عمر میں آپ کی شادی ہوئی ہے آپ کی عمر پچیس سال آپ تھے کیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے ناروے کے کارٹونیسٹ نے ایک کارٹون بنایا تھا سر پہ پگڑی بھدہ سا چہرہ پگڑی میں بم اور نیچے لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا بڑا ہنگامہ ہوا پورے ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی نندہ کیا مسلمانوں نے بھی اس کی مضمت کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کارٹون بنایا سر پہ پگڑی بات کر ایک بم اور بیچے یہ ذہن دیا کہ اسلام بم بارود چلانا سکھاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک تیرسٹ یہ برمایا ہے اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے پچیس سال کی عمر تھی نا ابھی میں ذرا ان کی شوشل زندگی پہ نظر ڈالوں پچیس سال کی عمر عورتوں کا تین کلاس ہے ایک عورت ہے ویڈو ایک عورت ہے طلاق شدہ اور ایک عورت ہے انمیر جو غیر شادی شدہ ہے وہ بھی عورت جس عورت کا طلاق ہوا وہ بھی عورت جس عورت کا شوہر مر گیا بیوہ ہو گئی وہ بھی عورت عورت تو یہ تینوں ہیں مگر تینوں کے احساس الگ الگ ہے ایک غیر شادی شدہ لڑکی کا احساس الگ ہے ایک طلاق شدہ عورت کا احساس الگ ہے ایک بیوہ عورت کا احساس الگ ہے سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کے احساس پر دکھ کے کوڑے برستے ہیں تو وہ بیوہ عورت ہے معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ سہارہ اگر کسی کو دینے کی ضرورت ہے تو ویڈو کو بیوہ عورت کو اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شادی کا اعلان کیا کسی مرد عورت سے نہیں کسی متلقہ عورت سے نہیں ایک بیوہ عورت کا انتخاب ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال پندرہ سال بڑی ہیں وہ عمر میں میرے آقا نے ایسا کیوں کیا دنیا پر نگاہ ہے اس زمانے کا سماج کیا کر رہا تھا بیوہ کو اٹھا کے پھیک دیتا تھا ویڈیو کی کوئی عزت اس دنیا میں نہیں تھی ویڈیو کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے حوص کے کتے آگے بڑھ بڑھ کے بھوکا کرتے تھے ایسے عالم میں میرے آقا نے کہا اے ظالم سماج تو نے تو سہاگن کو ابھاگن بنا کے چھوڑا ہے لے آج محمد ابھاگن کو سہاگن بنانے جا رہا ہے تاکہ قیامت کی ثبوت ہے بیوہوں کی عزت میں چار چاند لگ سکتے نائے تکبیلی نائے رسالت میلاد مصطفیٰ کانفرنس جس نے عورتوں کے ساتھ ایسی رحمت اللہ علیہ مینی کا ثبوت دیا اس کا کارٹونسٹ کارٹون بنا رہا ہے کہہ رہا ہے یہ مسلمانوں کے پیغمبر کی تصویر ہے میں کہنا چاہتا ہوں حضرات دنیا میں کوئی ایسا کیمرہ نہیں پیدا ہوا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکچر لے سکے جس کا سایہ زمین پہ نہیں اتر رہا تھا اس کی پکچر کون لے گا نائے تکبیل نائے رسالت نائے رسالت تاریخ کی روشنی میں اکیلی ذات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زمین پہ چلتے تھے یہ دیکھو روشنی میں عبداللازمی کا سایہ پڑھ رہا ہے سورج کی روشنی میں لوگوں کا سایہ پڑھتا ہے مگر آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ان کے خدا نے ایسا پاک و پویتر پیدا کیا تھا کہ سورج کی روشنی میں بھی اس کا سایہ نہیں پڑھتا تھا ان کے جسم کا سایہ چاہت کی چادنی میں بھی نہیں پڑھتا تھا ایسی ذات کا پکچر ایسی ذات کی تصویر تم دنیا کو دکھانا چاہتے ہو نہیں دنیا میں کوئی ایسا کیمرہ نہیں پیدا ہوا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھلا دے مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی تصویر نہیں ہے تصویر دیکھنے کا شوق ہے عبداللازمی دکھلائے گا سبحان اللہ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا درپن نہیں ہے جس میں ان کی تصویر نہ ہو ہے ایک درپن ہے ایک آئینہ اس آئینے کا نام ہے قرآن سبحان اللہ اس آئینے کا نام ہے قرآن قرآن کے تیس پاروں میں محمد مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے گا سبحان اللہ کیا دیکھنا چاہتے ہو میرے آقا کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تیس میں پارے میں سورہ وددہا پڑھو سبحان اللہ چہرہ نظر آئے گا میرے رسول کی ظلفیں دیکھنا چاہتے ہو واللیل اعزا سجا پڑھو میرے مصطفیٰ کی ظلفیں نظر آئیں گی میرے نبی کا ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کا ہاتھ نظر آئے گا میرے مصطفیٰ کی پیر کی عظمت دیکھنا چاہتے ہو خائی قرآن خا کے گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام میرے مصطفیٰ کا سینہ دیکھنا چاہتے ہو علم نشرہ لکا صدرک کیوں نہیں پڑھ لیتا میرے مصطفیٰ کے ذکر کی رفات جاننا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کا انکسار دیکھنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کی حقیقت جاننا چاہتے ہو حقیقت پہ ذرا سی روشنی پڑھ رہی ہے ارے وہ سو جائیں تو میراج منامی وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی ایسے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ انہی کے ایک صحابی حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روائے بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں فرماتے ہیں چودہ ہمی کا چاند نکلا ہوا تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صرف چادر زمین پر بچھا کر سوئے ہوئے تھے چودہ ہمی کا چاند فل مون لائٹ مصطفیٰ کے چہرے پر نور کی خیرات لینے کے لیے اتر رہی تھی سبحان اللہ مصطفیٰ کے چہرے پر نور کی خیرات لینے کے لیے نشاور ہو رہی تھی جابر ابن سمرہ کہتے ہیں میں حضور کے صلحانے بیٹھ گیا اور میں نے سوچا کہ آج دیکھوں چاند زیادہ خوبصورت ہے یا محمد مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ سبحان اللہ کہتے ہیں ایک بار نہیں دو بار نہیں کبھی چاند کو دیکھتا تھا کبھی حضور کو دیکھتا تھا کبھی حضور کو دیکھتا تھا کبھی چاند کو دیکھتا تھا کہتے ہیں چودہ بار تک مسلسل میں نے دیکھا اور چودہ بار تک دیکھنے کے بعد میرا یہ فیصلہ تھا کہ چاد سے تمثیل دینا یہ کوئی انصاف ہے چاد پہ تو چھائیاں ہیں ان کا چہرہ صاف ہے نا تکبیل نا رسالت چہرے مصطفی چہرے مصطفی کیسے تھے میرے مصطفی آؤ میں دکھاؤں تمہیں حضرت جبریل ایمین حاضر ہوتے ہیں حضرت جبریل ایمین سے میرے آقا نے مسکرہ کے پوچھ لیا جبریل آپ تو سارے نبیوں کے پاس آتے جاتے رہے ہیں سب کو دیکھا آپ نے یاد رکھیے گا نبی اور رسول جو پروفٹ ہوتا ہے انسانوں کی دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور سب سے زیادہ خوبصیرت ہوتا ہے یعنی کیریکٹر بھی اس کا خوبصورت ہوتا ہے اور جسم بھی اس کا خوبصورت ہوتا ہے پروفٹ کی یہ شان حضور نے پوچھا اے پیغمبروں کی بارگاہ میں آنے والے فرشتے تم نے تو سب کو دیکھا ہے کہاں حضور دیکھا ہے کہاں میرے جیسا بھی دیکھا ہے اتنا ہی پوچھا اب آگے روایت بول رہی حضرت جبریل کہتے ہیں میں نبیوں کا نام لینے جا رہا ہوں حضرت جبریل ایمین کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو آدم کی آدمیت دیکھی سبحان اللہ میں نے تو نوح کی شجاعت دیکھی میں نے تو صالح کی صالحیت دیکھی میں نے تو شیش کی معرفت بھی دیکھی میں نے تو عدریس کی نجابت بھی دیکھی مہیند یحییہ کی شہادت بھی دیکھی میں نے تو معصوم زکریہ کی معصومیت بھی دیکھی میں نے حارون کی اخوت بھی دیکھی میں نے ابراہیم خلیل اللہ کی خلت بھی دیکھی میں نے یوسف کا حسن تمکنت بھی دیکھا ہے میں نے اسحاق کی رضا بھی دیکھی میں نے اسماعیل کا زب ہوئی اشار بھی دیکھا ہے میں نے یاقوب کا اعتماد بھی دیکھا ہے میں نے ذلکفل کی صلاحیت بھی دیکھی ہے میں نے موسیٰ کا جلال بھی دیکھا ہے میں نے عیسیٰ کا جمال بھی دیکھا ہے مگر جبریل کے خدا کی قسم کھا کے جبریل کہتا ہے اے محمد میں نے تیرے جیسے کمال کا انسان نہیں دیکھا دلیلِ عظمتِ انسانیت ہیں محمد مصطفیٰ انسانِ کامل اجازت ہو تو شاہہ پیش کر دوں میرے پہلو میں ہے ٹوٹا ہوا دل نعویٰ تکبیل نعویٰ ایسانت حضرات اس پیغمبر پر اس کے ماننے والوں پر اس کے قرآن پر ٹیرریزم کا الزام ٹیرریزم کہتے کس کو ہیں ہندی زبان میں اس کو آتنکواد کہتا ہے آتنکواد بڑا مشہور جملہ ہے آج کل تو چلی رہا ہے آتنکواد کس کو کہتا ہے کسی بے قصور بے قصور انسان کو آتنکت کرنے والے کو آتنکوادی کہتے ہیں یہی تو ہے پریبہ شاہ کی کچھ اور ہے ڈیفنیشن یہی تو ہے نا کسی بے قصور انسان کو اگر آپ نے آتنکت کیا تو اس کا نام ہے آتنکواد کرنے والا ہوا آتنکوادی اب ذرا آئیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں وہ سن لیجیے آپ فرماتے ہیں الخلق و آیال اللہ ساری کائنات کے انسان خدا کا خاندان ہیں ساری کائنات کی مخلوق خدا کا کمبہ ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے من قتل نفسم بغیر نفسن اوفسادن فی الارد فکا انما قتلن ناسا جمیع ومن اہیاہ فکا انما اہیا ناسا جمیع ٹانسلیشن کر دوں جس کسی انسان نے کسی بے قصور انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا جس کسی انسان نے کسی بے قصور انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو زواہر دیا اور جس کسی انسان نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو ایک نئی زندگی عطا کر دی یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا قرآن وہ بجلی کا کرکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہیلا دی سبحان اللہ حضرتِ قرآنی اس رسول کی زندگی جب چالیس سال کی ہوتی ہے تو دنیا کے سامنے وہ قرآن کو پیش کر رہا ہے مکہ کی سرزمین پر چالیس سال کا جو جیون ہے اس میں مکہ کے لوگ انہیں کیا کہتے تھے یہ میں مسلمانوں کی لکھی ہوئی ہسٹری آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں یہ ہندو قلمکاروں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہسٹری انگریز موررخین کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہسٹری یہودی موررخین کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہسٹری اور آج کے دور میں ایک کتاب آئی ہے دوان ہنڈریڈ آج کے دور میں لکھنے والا انگریز ہے امریکن ہے پیشے سے سائنٹسٹ ہے قومی اعتبار سے انگریز ہے ملکی اعتبار سے امریکن ہے اور مذہبی اعتبار سے کرسچین ہے رائٹر دون ہنڈر دنیا کے سو بڑے آدمی تو جب سے انسانیت کی ہسٹری اس نے سامنے رکھی ہے آج تک پیدا ہونے والے سو آدمیوں کو چھانٹا ہے اس نے اور ان سو آدمیوں کو نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری سے لے کے ون ہنڈر تک لے گیا ہے وہ ون لی ون ہنڈر اور اس آدمی نے یہ ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ انسانی سماج پر سب سے اچھا اثر ڈالا اور انسانی سماج ان کو ماننے والا لاکھوں کروڑوں کی عربوں کی شکل میں ہے ان تمام لوگوں کی ہسٹری سو آدمیوں کی جب اس نے ہسٹری تیار کر لی تو اب فہرست بنایا ہے انڈیکس اس میں نمبر ون پہ کون نمبر ٹو پہ کون نمبر تھری پہ کون مذہبن تو عیسائی ہے وہ قومیت کے اعتبار سے انگریز ہے وہ پیشے کے اعتبار سے سائنٹسٹ ہے وہ ملک کے اعتبار سے امریکن ہے وہ مگر دنیا کے سو بڑے آدمیوں کی ہسٹری میں جب نمبر ون پر اس کا قلم چلتا ہے جا کے پڑھو اور تمام شہروں میں تمہیں بڑی بڑے بکستالوں پر مل جائے گی تو نمبر ون پہ وہ لکھتا ہے نمبر ون پہ لکھتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرے تکبیر نعرے حصول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہا کیا تھا بیٹیوں کو قتل مت کرو سود کھانا چھوڑ دو لوگوں کا حق لوٹنا بند کرو بیواؤں کو مت ستاؤ یتیموں کا مال مت کھاؤ چین سکون سے رہو کالے گورے کے نام پر فساد مت کرو تمہارا بھی خون ایک ہے اس کا بھی خون ایک ہے مذہب کے نام پر قتل و گارت گری مت کرو انسانیت کو آپس میں مت بانٹو اے لوگوں تمہارے باپ آدم تھے اور آدم مٹی سے بنے ہوئے تھے اپنی حیثیت کو پہچانو مگر ذات پر عدری والا ملک اپرکاست اور لوارکاست کی سیاست کرنے والا ملک اپنے سے بڑا کسی کو نہ ماننے والا ملک ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر نکال دیا ان کے ساتھیوں کو کس طرح ستایا گیا ایک عورت ہے نام ان کا سمیعہ ہے ایک پیر ایک اونٹ میں بادھا گیا دوسرا پیر دوسرے اونٹ میں بادھا گیا اور ابو جہل نے کہا محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے ورنہ ایک اونٹ ادھر دوڑا دوں گا دوسرا اونٹ ادھر اس نے کہا سب ہو سکتا ہے محمد کی غلامی میں نہیں چھوڑ سکتی یہ پہلا خون تھا مکہ کی سرزمین پر ایک مسلمان عورت کا جس کو اس طرح چیڑ کر کے پھار کر کے مکہ کی سرزمین پر شہید کیا گیا مکہ میں مسلمانوں کا جینہ دوبھر کر دیا گیا تیرہ سال تک مسلمان مکہ میں رہے بعض لوگوں کو الٹا خجور کے کھمبو میں ٹانگا جاتا تھا رسے سے باندھا جاتا تھا ناک کے نیچے دو دو کلو سوکھا مرچہ رکھ کر اس میں آگ لگائی جاتی تھی غرض یہ کہ کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو مکہ میں نہیں ہو رہا تھا جرم کیا تھا عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گھر سے کعبے میں نماز کے لیے نکلتے تھے پیر کے نیچے کانٹے ڈال دیے جاتے تھے راستے میں شت کے اوپر سے کولا کرکٹ ڈالا جاتا تھا ایک دن سر پہ کولا کرکٹ نہیں پڑا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا آج وہ مہربان کہاں رہ گئی جو میرے اوپر کولا کرکٹ روز ڈالتی تھی روز کولا پڑتا تھا روز آ کر نہا دھو کر کے دوسرا کپڑا پہن لیتے تھے آپ سوال کر سکتے ہو کہ جب اسی راستے سے روز گزرتے تھے اور روز کولا پڑتا تھا تو پیغمبر کو راستہ بدل دینا چاہیے تھا میں کہنا چاہتا ہوں پیغمبر آج کے لیڈر نہیں تھے کہ آج اس پارٹی میں کل اس پارٹی میں پرسو اس پارٹی میں یہ لیڈر ہے دنیا کا جو راستہ بدلہ کرتا ہے پیغمبر راستہ نہیں بدلتا ایک مرتبہ جس راستے پہ چل دیتا ہے زندگی کو قربان کر دیتا ہے اسی راستے پر پیغمبر راستہ نہیں بدلہ کرتا جس دن کولا کرکٹ نہیں پڑا سر پہ تو پوچھا بھائی آج ہمارے مہربان کو کیا ہو گیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بڑھیا بیمار ہو گئی آپ نے فرمایا بیمار ہو گئی چلو اس کے گھر چلتے ہیں اس کا مزاج پوچھیں گے اس کو دوا دیں گے اس کی خدمت کریں گے جب وہاں پہنچے لاچار ہو گئی تھی بستر پہ پڑ گئی تھی اس نے کہا اے محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے ہو مجھے مارنے کے لیے بدلہ لینے کے لیے آپ نے فرمایا نہیں محمد بدلہ لینے کی بھاؤنا نہیں رکھتا محمد معاف کرنے کا جذبہ رکھتا محمد اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا میں تو تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں اس نے کہا محمد میں سمجھ گئی کہ تم خدا کے نبی ہو اس لیے کہ نبی ہی کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کسی غیر نبی میں اتنا بڑا دل کہاں سے پیدا ہوگا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی پوری زندگی آپ اپنے سامنے رکھئے جس کا جیون ایسا ہو جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو جوڑ دیا ہو حضرت بلال کالے تھے ان کو لوگ دلت کہ کے ستاتے تھے ان کو لوگ بے عزت کرتے تھے بائک ورڈ کہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے خاندان کے آدمی تھے جب انہوں نے اپنے دسترخان پر غریبوں کو بٹھال کے کھلانا شروع کیا تو خاندان والوں نے جنگ کرنا شروع کیا فارورٹ کلاس کے آدمی بیک ورڈوں کو اپنے دسترخان پر بٹھا رہے ہو ان دلیتوں کو عزت دے رہے ہو ان غلاموں کو اونچا مقام دے رہے ہو یہی تو لڑائی تھی حضرت بلال کو کیسے ستایا جاتا تھا مکہ میں ان علماء سے آپ نے سنا ہوگا ان کا مالک اومیہ مکہ میں پتھر پہ گرم پتھر پہ لٹاتا تھا سینے پہ پتھر کی سل رکھتا تھا گلے میں رسہ بانتا تھا اور لڑکوں کے ذریعے کھچوایا کرتا تھا جب مکہ فتح ہوا اور میرے نبی نے کعبے کی چھت سے ازان کا وقت آیا تو ہر بڑا آدمی چاہتا تھا کہ ہمیں یہ موقع مل جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کہاں ہیں بلال کو بلاؤ بلال آئے سارے بڑے لوگ نیچے کھڑے ہیں حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ میرے آقا نے کھڑا کیا کہا بلال بہت ستائے گئے ہو اور آپ نے ارشاد فرمایا آئے لوگو کالے کو گورے پر کوئی بڑا ہی حاصل نہیں تم میں خاندان کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا تم میں کیریکٹر کی بنیاد پر انسان بڑا ہوتا ہے خدا سے ڈرنے کی بنیاد پر انسان بڑا ہوتا ہے سوشل جسٹس کی بنیاد پر انسان بڑا ہوتا ہے یہ ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ اگر ان کا برثڈے نہیں منایا جائے گا تو کس کا منایا جائے گا ان کا جشن ملاد النبی نہیں منایا جائے گا تو کس کا منایا جائے گا کیوں گصہ ہو رہے ہو میرے بھائی کلمہ بھی پڑھتے ہو اور ملاد النبی پہ اعتراض بھی کرتے ہو یہ جو گلی گلی گھوم کے نماز پڑھو یہ کون لائے تھا نماز یہ کس نے دیا تھا نماز اچھا ٹھیک ہے ایک بات اور کہہ دوں وقت کم ہے کتنا وقت ہی ہے ایک بات اور کہہ دوں یاد رکھئے گا اگر حضور کا برث ڈے منانا غلط ہے چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں نہیں منائیں گے تب تو کسی کا نہیں منانا چاہیے نا حضور سے بڑا کوئی ہے نہیں ہے نا اتنا تو تم بھی مانتے ہوگے کلمہ پڑھتے ہو جب حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے اور ان کا برث ڈے منانا غلط ہے تب تو دنیا میں کسی کا بھی برث ڈے نہیں منایا جا سکتا یا منایا جا سکتا ہے اچھا تو جس سعودی عرب کی خیرات پر پل رہے ہو جس سعودی عرب کی زکاة کے ذریعے مدرسہ چلا رہے ہو جس سعودی عرب سے پیسہ لالا کر کے ہندوستان میں اپنی مسجدیں بنا رہے ہو جس سعودی عرب سے پیسہ لالا کر کے کھا رہے ہو پی رہے ہو جس سعودی عرب کے دجالوں کا فتوہ مان رہے ہو جن کے کہنے سے تم ملاد مصطفیٰ کو ناجائز کہہ رہے ہو مصطفیٰ کا برث ڈے منانا تو ناجائز ہے مجھے یہ بتاؤ کہ 23 ستمبر کو سعودی گورنمنٹ کا جو برث ڈے منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں یہ جائز ہے جہاں کی خیرات پر پل رہے ہو میں انہی کی کہانی بتا رہا ہوں جن کی خیرات پر پل کر زبان میں طاقت آئی ہے اور ملاد مصطفیٰ کے خلاف بکواس کر رہے ہو میں انہی کی کہانی کہہ رہا ہوں مملکت سعودی عربیہ کا قیام اس کی پیدائش اس کا میلار 23 ستمبر کو ہوا تھا ارے بھئی پیدائش تو کسی نہ کسی تاریخ میں ہوتی ہے نا آل سعود کی حکومت کی پیدائش کب ہوئی آل سعود کی حکومت کا ملاد کب ہوا 23 ستمبر اور 23 ستمبر کو ایزے ممبر آف پارلیمنٹ ہم بھی سعودی ایمبیسی کے مہمان ہوتے ہیں اور پوری دنیا کی سعودی ایمبیسی سعودی گورنمنٹ خرچ کرتی ہے اپنی حکومت کے استھاپنا دیوس کے نام پر تو انسانیت کا استھاپنا دیوس ہے بارہ ربی اول اول سبحان اللہ آدمیت کا استھاپنا دیوس ہے جشن میلاد النبی کہاں غیرت مر گئی ہے میرے بھائی سعودی گورنمنٹ کے میلاد تو مناؤ سعودی گورنمنٹ کی پیدائش کا میلاد تو جائز ہے اور مصطفیٰ کی پیدائش کا جشن جائز نہیں ہے میں بار بار سن رہا تھا سوالات آ رہے تھے میرا خون کھول رہا تھا یا اللہ یہ کیسے بے غیرت مسلمان ہیں ارے شرم و حیاء کا چالیسوہ حصہ بتاو رہے خیرات و زکاة بھی کسی مسلمان کے پاس ہو تو ایسی ناپاک جسارت نہیں کر سکتا کیسی بات کر رہے ہو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو کس کا علم ناپ رہے ہو کس کی آنکھوں میں کمی نکال رہے ہو آنکھ کی کمی یہ ہے کی دور تک نہ دیکھے کان کی کمی یہ ہے کی دور تک نہ سنے ہندوستان میں یا رسول اللہ کہہ رہے ہو مدینے سے مصطفیٰ کیسے سن لیں گے یہ مسلمان کی بولی نہیں ہے یہ منافق کی بولی ہے کیسے مدینے سے مصطفیٰ سن لیں گے سناؤں کیسے سن لیں گے چار سال کی عمر ہے میرے آقا کی شک صدر ہو رہا ہے یہ دنیا کی پہلی سرجری ہے اور یہ سرجری کرنے والے حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں شک صدر ہوا حضور کا سینہ حضرت جبریل نے چاک کیا چار سال کی عمر میں دل نکالا باہر دل نکالا باہر اور دل سے ایک خون کی پھٹکی ایک جمع ہوا گوشت اسے کاٹ دیا کاٹ کے باہر نکالا آبے زمزم سے دل کو دھولا سینہ بند کیا سل دیا یہ شک صدر ہے مصطفیٰ کا تم بھی پڑھاتے ہو اپنے ہیں ہم بھی پڑھاتے ہیں اپنے ہیں تم بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں حضرت جبریل نے جب حضور کا سینہ کھول کے دل دیکھا تو کچھ کہا تھا یا نہیں کہا تھا یہ تمہارے اس سوال کا جواب ہے کہ مدینے میں رہ کے ہندوستان والوں کو کیسے دیکھ لیں گے زندہ ہیں کی نہیں مدینے میں رہ کے تنویر ملت کا نعرہ یا رسول اللہ کیسے سن لیں گے کیسے سن لیں گے بتاتا ہوں کیسے سن لیں گے مجھ سے مت پوچھو حضرت جبریل امین سے پوچھو ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے حضور کا دل دیکھا تو فوراں میری زبان سے نکلا حدیث جبریل کے الفاظ سنو حضرت جبریل نے جب رسول پاک کا دل دیکھا چار سال کے بچپن میں تو دل دیکھ کر کہتے ہیں قلب وقیون سبحان اللہ و بحمدہی کیا عقیل دل ہے کیا فہیم دل ہے قلب وقیون فیہ ازنانے سمیعتانے و اینانے بصیرتانے ارے میں نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دو دو آنکھیں دیکھی ہیں جو بہت دور تک دیکھتی ہیں اور دو دو کان دیکھے ہیں جو بہت دور تک سنتے ہیں نا تکبریل نا اسالف نا اسالف یہ ہے وہ منزل جہاں رسول پاک کا غلام اور ہم سنیوں کا امام امام محمد رضا فاضل برعیلوی فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان سبحان اللہ سانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمہ ہدایت پہ لاکھوں سلام تو حضرات کسی کا بھی برث ڈے سامنے آتا ہے کسی بھی بڑی شخصی جو تاریخ کو زیرو زبر کرتی ہو جو ہسٹری کو پلٹ دیتی ہو جو ایک نیا سماج پیدا کر دو منٹ اور لوں گا میں جانتا ہوں کہ آج پر شاہ سن نہیں پریشان کر رہے گا دو منٹ اور اور یہی اور آپ کے لئے قابل غور یہ میلاد النبی ہے جن کے آنے سے ساری دنیا کے لبوں کا ڈوٹھا ہوا تبسم واپس آئے اب میسیج سنیے میلاد النبی کا میسیج کیا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسلمانوں پیڑ لگاؤ نوٹ کیجی اس کو پیڑ لگاؤ کب کہا تھا چودہ سو برس پہلے مسلمانوں پیڑ لگاؤ پیڑ پیڑ سمجھ رہا ہے نا شجر کاری کرو پیڑ لگاؤ حضرات پالوشن آج کا مسئلہ ہے انوارمنٹ آج کا میٹر ہے اور انسانیت کا پیغمبر انسانیت کی زندگی بچانے کے لئے کہتا ہے مسلمانوں سے چودہ سو سال پہلے پیڑ لگاؤ میڈم صرف ونلی ٹو مینٹ ونلی ٹو مینٹ پلیز ونلی ٹو مینٹ پیڑ لگاؤ اور آپ سے بھی حرص کروں گا کہ آپ بھی ایک پیڑ لگائیے گا پیڑ لگاؤ کیوں لگاؤ چرند پرن کھائیں گے مسافر اس کے سائے میں آرام کریں گے میلاد النبی کا پیغام آخری بات جب بارہ ربی اللہ اول آئے مسلمانوں جب میلاد النبی منانا تو ہر بارہ ربی اللہ اول کو ایک پیڑ ضرور لگانا ہندوستان کو ہر سال تم تین تیس کروڑ پیڑ دوگے ہر سال اپنے دیش کو پالوشن کو ختم کرنے کا یہ راستہ ہے پیڑ لگاؤ اس لئے میں آپ سے کہنا چاہوں گا انسانیت کا پیڑ لگاؤ آدمیت کا پیڑ لگاؤ اخلاق کا پیڑ لگاؤ پیار کا پیڑ لگاؤ نفرت کو دور بھرگاؤ جہالت سے دشمنی کرو علم سے دوستی کرو برائیوں سے نفرت کرو بھلائیوں سے محبت کرو یہی ہے جشن ملاد النبی کا پیغام یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باپ تھا ملاد النبی زندہ باپ اب آپ حضرات ذہن کو حاضر کر کے بیٹھیں کیونکہ اب میں اس تاریخ ساز سالانہ عورس علیمی کی اس آخری کڑی کی بارگاہ میں ریزہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے میدان خطابت کا بادشاہ کہا جاتا ہے میری مراد شہنشاہ فکر و تطبر خطیب الہن حضرت علامہ عبداللہ خان صاحب تم لاعظمی سے ہے میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ حضرت سے بجارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہم سامین کو مستفیص فرمائیں آئیے نعرہ لگا لیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات یا رسول اللہ ایزان مبلغ اسلام ایزان حضور حافظ ملت والمائے ملت اسلامیان نعرہ تکبیر نعرہ رسالات یا رسول اللہ جتنے بھی حضرات پیچھے ہیں وہ آگے آجائیں تھوڑا تھوڑا آگے آجائیں پیچھے پبلک زیادہ ہو گئی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم حاضرین ہمارے پاس صرف تیس منٹ ہیں اس کے بعد اصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا میری گزارش ہوگی جو سنجیدگی اور مطانط آپ بنائے دوئے ہیں اسے اسی طرح قائم رکھیں گے نحمدہ ونسلی علی حبیبی الكریم الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبی اللہ وبرکاتہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہزین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرا آمنتو باللہ صدق اللہ العلی العزیز صدق اللہ مقدوم مکرم حضرت اللہ مالحاج عبدالحفیظ صاحب قبلہ دامت برکاتہ ملالیہ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے سارے معززین علماء ملت اسلامیہ باموے کی تاریخی سرزمین پر اور خصوصی طور پر مصطفی بازار کے عظیم الشان یوم آشورہ کے موقع پر جمع ہونے والے بزرگو دوستو بھائیو اور پردانشین اسلامی ماو اور پہنو آئیے ہمورات انتہائی خلوص و احترام کے ساتھ تاجدار کونین سلطان دارین احمد مصطفی کملی والے مصطفی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجد والکرم و آلی ہی و صحبی ہی و باری کو سلید موضع سامین حسب روایت ہر سال کی طرح ام سال بھی آپ بزم شہدہ کربلا اور عرص علیمی میں حاضر ہیں مبلغ اسلام حضرت اللہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر ہمارے پیش رو فازل مقررین نے شرحوبست کے ساتھ روشنی ڈالی آج کی اس خصوصی بزر میں ایک بہت ہی نازک اور حساس مسئلے پر ہمیں آپ کے شعور کو بیدار کرنا ہے تقریباً چودہ سو سال گزر گئے اسلام کی شمائے فروزہ حوادثات زمانہ کے دل خراش جھوکوں میں جس طرح اپنی حیات تازہ کا ثبوت دیتی رہی ہے اس دردناک اسلامی تاریخ کے پس منظر میں جب ہم دیکھتے ہیں دون شہداء اسلام کی مقدس بارگاہوں میں مچل کر عقیدتوں کے نظر آنے پیش کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں سے حوصلہ پا کر دور حاضر کے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں اپنی قوم کو آنے کی دعوت دیتے ہیں ظلم و سکم کے ناغ ہر دور میں سر اٹھاتے رہے ہیں انسانی عقید و ایمان کو دستے رہے ہیں انسانی اخلاق و معاشرت کا جنازہ اٹھاتے رہے ہیں تاریخ پر جن لوگوں کی گہری نظر ہے ان سے یہ عمر مخفی بھی نہیں ہوشیدہ بھی نہیں اسی دنیا کے وہ ہاتھ تھے جنہوں نے دیدہ یعقوب کی روشنی چھینی تھی اسی دنیا کے وہ ہاتھ تھے جنہوں نے یوسف کنعان کو زندہ کے حوالے کر دیا تھا اور اسی دنیا کے وہ ہاتھ تھے جو کرب و بلا میں ظلم و ستم کے تیر چلا رہے تھے مگر اسلامیان کائنات کے لیے مزدہ جان فضا ہے کہ حیاتِ ابدی ہے مقامِ شبیری حیاتِ ابدی ہے مقامِ شبیری بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی حیاتِ ابدی ہے مقامِ شبیری بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی ہر دوز میں اندازِ کوفی و شامی کو ہم نے بدلتے دیکھا ہے انہیں پہچانا ہے اور بہمدی تعالیٰ ہم نے ان کا تعاقب بھی کیا مگر حسینی رنگ سبغت اللہی رنگ خدا کے دیئے ہوئے نظریائے حیات سے رنگا ہوا رنگ اس رنگ کو بدلنے کی کوشش کی گئی اس رنگ کو پھیکا کرنے کی کوشش کی گئی مگر سرخی خون قتیلان اتنی آسان اور غیر اہم چیز نہیں ہے جس پر سلطنتوں کے حکمران اور ان کے ٹکڑوں پہ پلے ہوئے لوگ پانی پھیر دے جس طرح ماباد کربلا انسانیت سوز میں ڈوبی ہوئی امامِ عالی مقام علی جدہی وآلہ السلام کے سباتِ قدمی کو سلام کر رہی ہے اس سباتِ قدمی کا رخ موڑ کر ایک ایسی تاریخ کے حوالے کیا جا رہا ہے جس جھوٹی تاریخ کو اگر پھلے پھولنے کا موقع ملا تو وہ ایک دن سچ بن کر ہمارے اسلاف کی قربانیوں پر پانی پھیرنے کی آخری جد و جہد تک اپنے ناپاک ازائم اور باطل منصوبے کے ساتھ جا سکتی ہے یہ اور بات ہے کہ یریدونا لیتفئو نور اللہ بی افواہہیم واللہم تیمہ نور ہی ولوکر حلقا پھرون حضرات شہادتِ عزمہ کے بعد سلطنتِ بنو امیہ سے لے کر اب تک اس بات کی کوشش کی گئی کہ شہیدِ حق کی شہادت کو اقتدار کی صلیب پر چڑھا کر پیش کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ امام حسین علیہ جدہیو علیہ السلام کی شہادت حصول اقتدار کے نتیجے میں عمل بھی آئی تھی امام حسین کی مقدس زندگانی کے بارے میں اہلِ عقیدت و محبت کا یہ شہوہ ایمان رہا ہے اور اس کا اظہار وہ ہر دور میں کرتے رہے ہیں کہ امام نے حق کے لیے جان دی امام نے اسلام کے فروغ کے لیے جان دی امام نے دینِ حق کی اشارت کیلئے اپنا کمبہ کٹوایا امام نے اگلی نسلوں تک اصل اسلام کو منتقل کرنے کے جذبے کے ساتھ یہ ساری مسئبتیں اٹھائیں مگر اس کے علا راغ ہوں آج کے دانشو بینش کی سڑک پر چلنے والے مسافر آج فاردی شو انٹرلیکچول کہلانے والے لوگ اسی اسلامی لباس میں اسی اسلاموں طرز حیات کا سہارہ لے کر جس طرح ہلِ حق اپنا اسٹیز سجاتے ہیں اور مجلسِ آزا بچھاتے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی اپنے اسٹیز سجا رکھے ہیں اور مجلسِ یزید بچھا رکھی آج ایک پلیٹ فارم مسلمان کہلانے والوں کا ہمارے سامنے بہت ہی پور خطر چیلنج لے کر وارد ہوا ہے اور وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کربلا میں یومِ آشور جو قیامت برپا ہوئی اس کے ذمہ دار خود امامِ حسین تھے حصولِ اقتدار کے لیے کربلا گئے تھے تخت و تاج کی لالچ میں کربلا گئے تھے حکومت و سلطنت کا آرمان پورا کرنے کربلا گئے تھے صحیح معنوں میں یہ اسلامی جنگ نہیں تھی یہ تو دو عربوں کے خون کی گرمی تھی یہ دو شہزادوں کے حصولِ اقتدار کی جنگ تھی ایک کامیاب ہوا دوسرا ناکام ہو گیا میں ان پر بختوں کا معافظ ضمیر بول رہا ہوں جنہوں نے اپنی بدبختی کے اظہار کے لیے میڈیا کو استعمال کر لیا پرنٹ میڈیا میں وہ آئے الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لیا اور اس کے پیچھے روپیوں کی جو ریل پیل ہے مجھے اکسی طرح سے معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آتا ہے کون دیتا ہے اپنے اقتدار کی فکر کن کو کھا رہی ہے اور اپنے دربار کا ٹکڑا ایسے دنیاوی کتوں کے سامنے پھیک کر وہ کس کی دل جو ہی کر رہے ہیں میں صرف ایک بات ان سے کہنا چاہوں گا کہ حیاتِ عبدی ہے مقامِ شبیری بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی اور شامی اے کوفیوں اور شامیوں کی اتحاد کرنے والوں اے یزیدِ فکر کے پروردہ لوگوں اے شمر سے مستعار حیات مانگنے والے قرض داروں اے ابنِ زیاد کے وظیفہ خورو اے خولی کے خوشہ چینو اے سنان ابنِ انس کے رواداروں تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس موجودہ دنیا میں حسین کے نقش وفا کو چومنے کی سعادت حاصل کرنے والوں کی کمی ہے خالد کبھی ہاتھوں میں عالم لیتے ہیں تارک کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے ہر دور میں شپیر جنم لیتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ رزم گاہ حق و باطل میں حق چلا گیا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ رزم گاہ حق و باطل میں ابباس علمدار کا پرچم ہاتھوں میں لینے والے ہاتھ اور شانے کٹ گئے سنو اور غور سے سنو جب آدمی کو ٹیس پہنچتی ہے جب کسی کو زور سے چمٹی لی جاتی ہے تو کتنا ہی سبر کرنے والا انسان ہو اگر وہ کچھ بولتا نہیں تو آہ ضرور نکلتی مگر تم نے ہماری آہ پر واہ کے جو تازی آنے برسائیں ہیں ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں اور غالب کی زبان میں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی موہ میں زبان رکھتے ہیں ہم بھی ہاتھوں میں قلم رکھتے ہیں ہماری زبان کبھی اظہار حق کا ترجمان بن کر سامنے آئے گی اظہار حق کی ترجمان بن کر اور کبھی ہمارا نوکے نشتر ذل فقار حیدری کی اکاسی کرے گا حضرات اسی بامبے کی سرزمین سے یہ فتنہ اٹھا اور یہ بات میں آپ سے اس لیے ببا کے دوحل کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کا نوٹس نہیں دیا اگر آپ نے ان یزیدیوں کو نہیں پہچانا اگر آپ نے ان سے پنجازمائی کی کوشش نہیں کی تو گویا آپ اپنے ان فرائض منصبی کو فراموش کر رہے ہیں جس فرض منصبی کے لیے امر بالمعروف و نحیان المنکر کا نعرہ آپ کے حوالے کیا گیا تھا اتنی جورات اتنی حمد کہ لاکھوں کے مجمع میں اس دیکھ سے اعلان ہوتا ہے کہ دو عربوں کے خون کی گرمی دو عرب شہزادوں کی جنگ حق و باطل کی جنگ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں یزید رحمت اللہ علیہ یزید رضی اللہ عنہ یزید امیر المومنین نعوذ باللہ منزالی میں تاریخ کے حوالے سے ایک بات صفائی سے کہنا چاہوں گا کہ یزید کی ولی اہدی سے پہلے یزید کے تخت مشینی سے پہلے کیا تاریخ اسلام نے اس کے فسق و فجور کا نوٹش لیا مگر شہادت کے بعد کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ نوٹش لے جاتی شہادت حسینی کے بعد اب یزید کا وہ بھینکر چہرہ سامنے تھا جس چہرے کو اگر رہنما وصول بنا کر قبول کیا جاتا تو آج اس دنیا میں اسلام تو ہوتا مسلمان بھی ہوتا مگر شراب پہ فقر کرتا ہوا مسلمان ہوتا زینہ کاری کے ساتھ رضا جوئی کا مظاہرہ کرتا ہوا مسلمان ہوتا سود کھاتا اور جائز سمجھتا ہوا مسلمان ہوتا جھوٹ بولتا اور ناز کرتا ہوا مسلمان ہوتا دراصل اسلامی فکر و نظر یہ حیات کی جو شبیح بگاڑی جا رہی تھی اسی نظر یہ باطل کو قتل کرنے کے لیے امام نے کربلا میں قدم رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کسی کے عقیدے پہ قدر نہیں لگتے جس کو جو ماننا ہے مانے جس کو جو کرنا ہے کرے ملک بھی آزاد ہے اور اسلام بھی مذہب اور عقیدے کو کسی کے اوپر مسلط نہیں کرتا لائک رہا فردین کا نعرہ اسی اسلام کا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعوت اسلام بھی چھوڑ دی جائے اور قبول اسلام جو لوگ کر رہے ہیں انہیں بہتانے کی کوشش کی جائے تو ایسے دست و بازو نہ پکڑے جائیں یہی وہ پس منظر ہے جو عبداللہ آزمی کو آج بلوا رہا ہے آپ کے اسی بامبے میں ایک صاحب منظر عام پر آئے داکٹر زاکر نائک کے نام سے آئے اسلام کا نام لیتے ہوئے زاکر نائک کے بجائے کھل نائک بن گئے یہ ان کی اپنی فکر ہے کہ یزید حق پر تھا دو عربوں کے خون کی گرمی تھی اسلامی جنگ سے کربلا کے شہیدوں کا کوئی واسطہ نہیں میں ان سے یہ صرف اتنارز کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اگر یہ خیالات ہیں تو آپ کو مبارک آپ کو اپنے خیالات کی تشریح کرنی ہے کیجئے ہر دور میں آپ کے آباؤ اجداد نے اسی طرح سے حق مقابلے میں تشریح کی تھی اور تشریح بھی کی تھی ہمیں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے ہمیں جو لینا دینا ہے وہ یہ کہ تاریخ کے آئینے میں ہم اس کا محاسبہ ضرور کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ وہ رضی اللہ عنہ کیسے آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یزید رحمت اللہ علیہ کیسے آپ سے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ یزید امیر المومنین کیسے آپ سے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ یزید امیر جنتی کیسے رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا ہے اللہ جن سے راضی ہوا رحمت اللہ علیہ کا مطلب کیا ہے جن پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوئی امیر المومنین کا مطلب کیا ہے قلمہ حق پڑھنے والے سچے مسلمانوں کا رحمہ ان کا امیر ان کا سردار ان کا سفہ سالار اب ذرا یزید کو تاریخ کی روشنی میں ہم دیکھیں تاریخ بھی میں سیوں کی نہیں پیش کروں گا تاریخ بھی میں ایسے لوگوں کی نہیں پیش کروں گا جن سے اہل سنت کا اختلاف ہے تاریخ میں ایسے لگا